موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کوئی نقص نہیں اور انہوں نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مانے لگے اللہ کی قسم ان کی مارک تین چار پانچ نشان پتھر پر پڑ گئے تھے اب یہ کس وجہ سے ہوا یہ صرف موجزے پیغمبروں کے لیے ہیں اور یہ صرف دکھلانا مقصود تھا تاکہ ان پر کوئی عیب نہ لگایا جائے اسی طرح اگلی عبور ایرا سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ چھ سات مار کے نشان باقی تھے اس اگلی تھی اس میں بھی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو سب سے خوبصورت تخلیق والا اور سب سے موضوع صورت والا پایا اس کے بعد بنو اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالی بنو اسرائیل کے تحمد لگانے والے افراد کو حلاق کرے پس یہی وہ وراد تھی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا تھا اسی طرح یہ سورہ عذاب کی آت نمبر جو ہے اس میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے فرمان کی تفسیر ہے کہ ایمان والوں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالی نے ان کی بات موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حدایت دے حدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشیعتین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ